آگے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اب جہنمیوں کی جنت والوں سے کنورسیشن بتا رہے ہیں وَنَادَ اَصْحَابُ الْنَارِ اَصْحَابُ الْجَنْ اور جب پکاریں گے آگ میں جلنے والے جنت والوں کو اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ یہ تھوڑا سا پانی ہمارے پر بھیج دو ہمارے پر پھینک دو جو تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحْوًا وَلَعِبُ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا کون کہہ رہا یہ یہ میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ آج ہم ان کو بھول جائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں اس دن آج ہم ان کو بھول جائیں گے كَمَا نَسُوا لِقَاعَ يَوْمِهِمْ هَذَا جس طریقے سے یہ بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات کو اپنی وہ کہے گا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي هَائِ مِلِي شَامَتْ هَائِ شَامَتْ لَيْتَنِي کَاش لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش میں نے اس فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش وہ میرا دوست نہ ہوتا کاش میں اس کا دوست نہ ہوتا میں ان کی کمپنی میں نہ بیٹھا کرتا یہ جو اگلی آیت میں بات آنے والی ہے اللہ ہم میں سے کسی کو اس میں شامل نہ ہونے دے وَقَالَ الرَّسُولُ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا یہ جو میں نے موتر حیات پیدا کی ہے اس دنیا میں یہ اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں صرف ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجائے اور وہ ٹیسٹ بیسیکلی پوری لائف ہمارا چلتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے سیگریگیٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جگہ جگہ قرآن میں یہ ریالائز کروایا ہے سوت القحف یہ بے شک ہم نے یہ زمین کے اوپر جو زینت بنائی ہے زینت سے مراد ہے کہ جتنی بھی یہ اٹریکشن ہے آپ کو لائف میں نظر آتی ہے یہ گاریاں پلات مال دولت اور بھی بہت ہری چیزیں ہیں جن میں ہم پڑے رہتے ہیں اور اصل زندگی کے پرپوس کو بھولے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے یہ میں نے بنایا ہے یہ چیک کرنے کے لیے یہ عزمائش کرنے کے لیے آپ لوگوں کی ہم سب کی کہ ہم میں سے صحیح کام کون کرتا ہے برادرز ایک دو چیزیں میں قرآن سے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ کیونکہ قرآن is the best نصیحہ best نصیحہ جو دلوں پر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے کیونکہ وہ ہماری ٹوٹی پوٹی باتیں نہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات ہے میں آپ کے سامنے صورت العراف سے جو جہنمیوں کے جن کا ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے اس دنیا کا جو جہنم میں جا پڑے یا جا پڑیں گے ان کے اور جنت میں جو لوگ ہیں پہنچیں گے جو اس ٹیسٹ کو اپنے کامیاب ہو گئے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا مقالمہ سناتا ہوں اور اس سے ہمیں بہت اس سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ یا اپنا احتساب کرنے کو ملے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر ہیں اس ٹائم پر ہمیں کیا کرنا چاہیے پیوچر کی نیوز اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور جب پکاریں گے دوزخی آگ میں جلنے والے جنتیوں کو اور بائی دو وے اس آیت سے پہلے جو کانٹیکس چل رہا ہے نا وہ اصحاب العراف کے بارے میں چل رہا ہے جس میں وہ اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اصحاب العراف ہوں گے جو تیسری جگہ پہ ہوں گے جو ابھی نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے وہ پیشانیوں سے پیچان رہے ہوں گے لوگوں کو جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی اور ان سے بات چیت کر رہے ہوں گے کن کو پیچان رہے ہوں گے جن کو دنیا میں پیچانتے تھے رشتہ دار دوست احباب لوگ جن سے معاملہ ہوتا رہتا ہمارا ان کو پیچان رہے تھے کچھ کو وہ جنت میں پا رہے تھے اور کچھ کو وہ جہنم میں پا رہے تھے تو یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اب جہنمیوں کی جنت والوں سے کنورسیشن بتا رہے ہیں وَنَادَ اَصْحَابُ الْنَارِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور جب پکاریں گے آگ میں جلنے والے جنت والوں کو اَنْ اَفِیدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ یہ تھوڑا سا پانی ہمارے پر بھیج دو ہمارے پر پھینک دو جو تمہارے پاس ہے imagine their situation imagine the desperateness of their جس میں وہ ہوں گے آگے کہیں گے یا کچھ بھی دے دو ہمیں جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو ہمارے پر پھینکو یعنی desperate ہوں گے بری حالت میں ہوں گے جو لوگ جہنم میں ہوں گے جو لوگ اس ٹیسٹ کو فیل کر چکے ہوں گے آگے جواب سنیں ان کا اچھا یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو پیچانتے ہوں گے اس دنیا میں imagine کریں آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی بھائی may Allah protect us from hellfire آپ کا کوئی جاننے والا کوئی اشتدار جس کو آپ دیکھتے تھے کہ وہ غلط کاموں میں ہیں اور وہ فیل کر چکے تیس imagine کریں وہ آپ سے رو کے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں ان افیدو علینا من الماء سروں سا پانی بھیج دو یار یا کوئی تھوڑی سی چیز پھینک دو ہماری بری حالت ہے وہ جواب آگے سے دیں گے اگر آپ لوگ جنت میں ہوں گے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کے کوئی جاننے پچاننے والے لوگ دوزف میں ہوں گے وہ آپ سے اس طریقے سے گڑا کے مانگ رہے ہوں گے آپ کو آگے سے جنتی آگے سے یہ جواب دے رہے ہوں گے بے شک آج اللہ تعالی نے یہ حرام کر دیا کافروں پہ کافر یا ناشکرے یا جو فیل ہو چکے ہیں ٹیسٹ میں ان پہ آج اللہ تعالی نے حرام کر دیا یہ آگے سنیں اللہ تعالی کیا فرمارے ہیں اللہ کی ڈانٹ اللہ تعالی فرمارے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیوں اتنی دیسپریٹ سیچوشن میں ہیں اور مانگ رہے ہیں اور ان کو نہیں دیا جارا آج یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا کون کہہ رہا ہے یہ یہ میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا اور حیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی میں مال مطا جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور بس اسی میں گم ہوگئے ہوئے تھے اسی میں ڈوبے ہوئے تھے پوری لائف پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا بھیجا ہے کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں پتہ بھی ہوتا ہے ایون لیکن اسی میں پڑے رہے آگے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ آج ہم ان کو بھول جائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں اس دن آج ہم ان کو بھول جائیں گے جس طریقے سے یہ بھول گئے تھے ہماری آج کی ملاقات کے اس دن کی ملاقات کو اپنی امیجن کریں یہ اللہ تعالی کی آگے سے یہ ڈانٹ پڑے گی تو برادرز ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس لائف میں جو ہماری لائف آگے چلتی جا رہی ہے ہم اللہ کے دیئے وے ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں یا نہیں اور بہت سمپل اللہ کی فرما برداری میں رہنا اللہ تعالی نے جس طریق سے منع کی اس سے بچنا ٹیسٹ پاس کرواتا جائے گا اللہ کی نافرمانی کرنا ایسے کاموں میں پڑھنا جو غلط ہیں حرام ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنا فیل کرواتا جائے گا ٹیسٹ اور پھر یہ حالت آجے گی کہ گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوں گے جنتیوں سے اپنے دوستوں سے اپنے دوستوں کو جنت میں دیکھ رہے ہوں گے اپنے بھائیوں کو اپنے ماں باپ یہ کسی کو نعوذب اللہ اور مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آگے سے ڈانٹ پلا رہے ہوں گے سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے عملوں کی طرف ان کے عمل میں سے عمل کی طرف فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا ہم ان کے عمال کو مٹی اُرْتیوی خاک بنا دیں گے فنشت ان کے جو کیے تھوڑے بہت عمال ہوں گے نا اچھے ہم انہیں ختم کر دیں گے پھر جنتیوں کی بات بتا رہے ہیں اصحاب الجنہ جو جنت والے ہوں گے وہ بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور بہترین آرامگاہ میں ہوں گے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کی آگے آنے والی ہیں اور جس دن آسمان پھٹ جائیں گے بادلوں سمیت اور فرشتے قطار در قطار اتریں گے الملک یوم اذن الحق والرحمن اس دن بادشاہی حکم صرف اللہ کا ہوگا آج تو موقع ملا ہوئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ایسی پوزیشنز میں جو حکم چلاتے ہیں بادشاہ یا اور جو عہدے دار ہیں جو غلط صحیح حکم چلاتے رہتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے آج صرف اللہ کا حکم چلے گا آج کسی کو پرمیشن نہیں ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور اللہ بتا رہے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فیوچر کی نیوز دے رہے ہیں کہ یہ کافروں پہ جنہوں نے ناشکری کی جنہوں نے ٹیسٹ فیل کر دیا ان کے لئے بہت مشکل دن ہوگا واللہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیکن یہ ہے قرآن آگے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں سنی اگا ان لوگوں کا حال بتا رہے ہیں جس دن ظالم لوگ جو فیل ہو گئے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں پڑھے رہے اس دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے وہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اس دن امیجن کریں ذرا اس سیچویشن کو وہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور کہیں گے کاش کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ان کے ساتھ ان کے راستے پہ ہوتا کاش اس دن وہ کہہ رہا ہوگا کاش میں نے وہ ٹیسٹ ریالائز کیا ہوتا اور اس کو پاس کیا ہوتا آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یا وہ کہے گا یا ویلتہ لیتنی ہائے میری شامت ہائے شامت لیتنی کاش لم اتخذ فلان خلیلہ کاش میں نے اس فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش وہ میرا دوست نہ ہوتا کاش میں اس کا دوست نہ ہوتا میں ان کی کمپنی میں نے بیٹھا کرتا آج آپ امیجن کر لیں ہمارے عدد کیا ہو رہا ہوتا ہے کوئی ڈرگز میں کوئی نشہ کوئی پتہ نہیں گھڑکیوں میں پتہ نہیں کیا کیا حرام کر رہے ہیں اس دن اور بائی دوئے یہ گرل فرینڈ بائی فرینڈ یہ بھی فرینڈ ہیں دوست اللہ بتا رہے ہیں فیوچر کی نیوز کہ وہ کہے گا میری شامت شامت کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش میں اس کا دوست نہ ہوتا میں اس کی کمپنی میں نہ ہوتا اور پھر دیکھیں اللہ اللہ آگے جو فرما رہے ہیں ایک آیت چھوڑ کے اللہ اکبر یہ جو اگلی آیت میں بات آنے والی ہے اللہ ہم میں سے کسی کو اس میں شامل نہ ہونے دے اس چیز کا کو کولیفائی کرنے والا وَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب اِنَّ قَوْمَ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میں اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے اس سیچویشن میں آنے سے اس طرح کا جس پہ یہ بات اپلائے ہوتی ہو یہ بننے سے بچائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہہ رہے ہوں کہ یَا رَبِّ اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یہ بے شک میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا آج آپ دیکھ لیں قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور پڑھا ہوتا ہے ہم ہر چیز میں انوالڈ ہیں سوائے قرآن کے ہم ہر وقت بیزی رہتے ہیں مختلف چیزوں میں یہ ہماری جیب میں ہوتی ہے ایک چیز ہر وقت جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں اس میں بیزی ہو جاتے ہیں لیکن قرآن وہاں پڑھا رہتا ہے قرآن محجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے اللہ سے وہ بندہ اس بندے پر یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں توحید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف مجھ سے مانگو توحید میں ہوں صرف رب آج ہم نے اس کا بیڑا گھرک کیا ہے مختلف فارمز میں اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاح نماز قائم کرو اقیم الصلاح ان صلاح تکیرد عن المؤمنین کتابا موقودا بے شک نماز مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے آج آپ دیکھ لیں ہم سے اٹھائی نہیں جاتا ہم موبائل لے کے بیٹھے دیں گے وٹس ایپ میں گھسے ہوں گے یا سوشل میڈیا میں وہ در اللہ کی کال آ رہی ہوگی اور یہ بردرز میری بات نوٹ کریں آپ کے موبائل پہ آپ کے موبائل پہ یہ بزنس مین سب سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اس پہ کسی امپورٹنٹ بندے کی کال آجائے نا کسی بہت امپورٹنٹ ڈیل یا کسی لیٹس اے منسٹر کی کال آجائے وات دو یو ڈو ہمارا بہیوئر کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کئی بہت امپورٹنٹ چیز میں بیٹھے ہونا ہم کئی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو یا کچھ کر رہے ہیں ہم ایک دم چھوڑیں گے یا ایک میں صبر کریں گے صبر کے نظر ہوں بہت امپورٹنٹ بردرز جب ازان ہوتی ہے نا ازان یہ اللہ کی کال ہے یہ اللہ کی کال ہے ازان ہو رہی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں ہم چائے پی رہے ہیں ہم چائے پیتے رہ جاتے ہیں ازان ہو کے ختم ہو جاتی ہے نماز کے ٹائم میں تھوڑا وقفہ ہوتا ہے نماز ہو کے جماعت ہو کے ختم ہو جاتی ہے ہم وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں what is this اس منسٹر یا اس امپورٹنٹ بزنسمن کی کال کے لیے تو آپ سب کچھ اور کے در ادھر ہو رہے تھے اللہ کی کال آ رہی ہے کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہمیں یہ مطلب ہے حاد القرآن محجورہ کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا پتہ ہی نہیں ہم بات ہی نہیں اللہ کو ہم نے اتنا چھوڑا کر دی ہے نعوذ بلہ وہ بزنسمن یا وہ امپورٹنٹ کال ہمارے لئے ابھی اتنی بڑی ہو گئی تھی اور اللہ سبحان اللہ اور پھر یہ دیکھیں آپ اپنے ایک گفت دیکھیں بزار میں اللہ نے مردوں کو فرمایا سلطن نور میں جب وہ کسی غلط چیز کو کسی فربیڈن چیز کو منع چیز کو دیکھتے ہیں وہ اپنی نظریں چکا لیتے ہیں وہ نہیں دیکھتے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے اتنی لمبی آیت میں ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کا نام لے کے ہجاب کا پورا کرائٹیریا تیہ کر دیا ہے آج آپ مارکٹ میں اپنے ارد گرد دیکھ لیں واللہ ہی اللہ کی زمین ہے ہم یہاں کھڑے ہیں اور بالکل سچ بات ہے ہجاب دور کی بات بائدہ ہوئے اللہ تعالی نے قرآن میں ننگے پن کی بات ہی نہیں کی اللہ تعالی نے صرف ہجاب تک کرائٹیریا بتا دیا ہے یہ یہ ہو تو خاتون اس سے زیادہ ان بندوں کے علاوہ مہرمین کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی آج آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں بل بورڈز کسی مال میں چلے جائیں کسی شاپ میں فارمیسیز میں کسی جگہ پہ چلے جائیں دیوائیسز کے ڈبوں کی پیکنگ پہ مور دن ہاف نیکڈ جسم یہ ہے قرآن کو مہجورہ قرآن کو چھوڑ دیا ہوا یہ ہے قرآن پڑا ہے ہمارے گھر میں لیکن ہمارے بزنس میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ قرآن کے خلاف ہو رہا ہے قرآن کی اصل بیدبی قرآن کی اصل بیدبی کیا ہوتی ہے قرآن کی اصل توہین کیا ہوتی ہے اگر قرآن نیچے گر جائے یا کچھ خدا نہ خاصتہ اس طرح ہو جائے وہ بھی بیدبی ہے اور اس کو ہمیں بچانا چاہیے لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی قرآن نیچے اس طرح کی کو خاص کوئی خاص اس کے بارے میں حکم نہیں دیا اور لوگ کہ کرنا چاہیے ہمیں یہ عزت کا معاملہ ہے لیکن اصل توہین قرآن کی کیا ہے اصل توہین اللہ نے کوئی بات قرآن میں کہی ہے اور ہم پہ اثر ہی نہ ہوتا اللہ کی قرآن میں بات کہی ہے ہونے کے باوجود ہم وہی کام کر رہے ہیں ہمارے گھر میں والد صاحب رہتے ہیں باپ والد صاحب اگر وہ گھر میں کوئی رول بنا دینے کسی چیز سے منع کر دے یہ چیز ہمارے گھر میں نہیں ہوگی یہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گی چیز تو جو سمجھدار شریف یا سمجھدار اولاد ہوتی ہے وہ اس کا خیال کرتے ہیں وہ والد صاحب کی توہین نہیں ہونے دیتے ایسا امیجن کریں کوئی بیٹا آیا اور وہی چیز لاکھے والد صاحب کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا اور وہی کر رہے ہیں جس کو منع کیا ہوا ہے کتنی توہین امیز حرکت ہے والد صاحب کے سامنے والد صاحب کا ہم اتنا اترام کرتے ہیں ہمارے والد صاحب پھر انسان ہیں what about اللہ سبحانہ وتعالی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر سکتے تم اور ہم وہی کر رہے ہیں اپنی دکانوں میں اپنے بزنس میں ہر چیز میں یہ اصل توہین ہے قرآن کی اصل توہین آخری بات صرف آخری بات انشاءاللہ اس پر میں ختم کرتا ہوں وہ بھی قرآن سئی کہ just to know کہ کس کی توہین کر رہے ہیں ہم اصل میں ہم کس کی توہین کر رہے ہیں just to imagine اللہ سبحانہ وتعالی صورت العبراہیم میں فرماتے ہیں اللہ اللذی خلق سماوات وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ اللہ یہ وہ اللہ ہے اللہ خود بتا رہے ہیں یہ وہ اللہ ہے جنہوں نے آسمان سات آسمان سماوات اور زمین کو بنایا اور وَأَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی نازل کیا فَأَخْرَجَ بِهِ مِن السَّمَارَات رِزْقَ لَكُمْ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس سے پانی برساتے ہیں تاکہ تمہیں سمارات دیں جو اللہ کے سارے سمارات ہیں آپ کے لئے رِزْق کے لئے اور بائی دوئے عربی میں رِزْق صرف کھانے پینے کی چیز کے لئے نہیں ہوتا اردو میں ہم عام طور پر کھانے پینے کی چیز کو رِزْق کہتے ہیں عربی میں ہر چیز جو لائف میں آپ کو چاہیے وہ رِزْق کہلاتی ہے اس میں آپ کی عزت شہرت آپ کا مال دولت کھانا پینے اولاد باپ رشتے داریاں سب کچھ شامل ہے جو آپ کو زندگی قدارنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرمارے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْفُلْقِ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ اور میں نے کشتیاں شپس بنائیں جو چلتی ہیں سمندروں اور دریاؤں میں میرے حکم سے واللہ ہی آپ جو بھی سائنٹیفک تھوڑا سا ٹیکنیکل نالیج رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کشتیوں کا اور یہ بیری جہازوں کا سمندروں میں چلنا یہ موجزے سے کم نہیں ہیں اتنے بڑے بڑے کنٹینرز یہ جو ہماری ساری مارکٹس چل رہی ہیں ہمارے گھروں میں سارے سمان موجود ہیں یہ ان اللہ کی بیری جہازوں اور کشتیوں کو چلانے کی وجہ سے ہیں ان سے پہنچتے ہیں یعنی تو مارکٹ چلتی ہی نہ بزنس چلتا ہی نہ اللہ کہتے ہیں یہ میرے حکم سے چلتے ہیں اللہ نے ایسا نظام بنایا کبھی آپ ویڈیو دیکھیں ایک بیری جہاز جس نے کنٹینرز رکھے ہوتے ہیں اپنے اوپر وہ کیسے ویوز کے اوپر سے یوں یوں کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے واللہ ہی پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْأَنْحَارُ اور میں نے تم لوگوں کے لئے وَسَخْرَ لَكُمُ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے میں نے تم لوگوں کے لئے مسخر کیا ہے انہار یہ دریاؤں کو نہروں کو پانی کو میں نے تم لوگوں کے فائدے کے لئے یہ سورج اور چاند بنایا ہے دائبین یہ چل رہے ہیں ایک مخصوص اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کا اندازہ بنایا ہے ہمارے فائدے کے لئے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخْرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّهَارُ اور تمہارے لئے میں نے مسخر کیا ہے دن اور رات ہمارے فائدے کے لئے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں تمہیں دیتا ہوں اس میں سے جو تم مانگتے رہتے ہو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمارے یہ بات نوٹ کرنے والی ہے اس سے اندازہ ہوگا ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں ہم کس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں کس کا آرڈر موجود ہے اور ہم پھر بھی وہ اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهَ اگر تم شمار کرنے کی کوشش کرو نا تعداد تعداد اللہ کی نعمت کی نعمتوں کی تمہارے اوپر وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهَ لَا تُحْصُوهَا تم نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر جو ہیں ہم گنتی دو دور کی بات ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ریالائز ہی نہیں کرتے بہت ہی چیزیں کہ یہ بھی میری نعمت ہے یہ بھی میرے لئے نعمت ہے یہ سورج بھی میرے لئے بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے کیا 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 یہ سبق ہے اس میں میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کمپلینٹ کر رہے ہیں اور کلیر حقیقت بتا رہے ہیں بے شک انسان بے شک انسان جس کو میں نے پیدا کیا ہے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے سپرلیٹف سیغہ استعمال کیا ہے عربی میں ہوتا ہے ایک بات کو بڑھا چڑھا کرنے کے لئے دیفرنٹ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سے کم ویلیو کے الفاظ بھی استعمال ہوسکتے تھے ظالم کا لفظ بھی ہو سکتا تھا اور کفران نعمت کا چھوٹا لفظ بھی کفور کا لفظ بھی استعمال ہوسکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً ظالم ہے انسان یعنی ظالم وہ ہوتا ہے جو صحیح کام نہ کرتا ہو یہ مطلب ہے کفاب اور بہت زیادہ ناشکر ہے بہت زیادہ ناشکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں گنوا کے آخر میں یہ بات بتائی ہے تو بردرز we have to realize all the time کہ اگر ہم اگر ہم اگر ہم نہیں بات مان رہے تو کس کی بات نہیں مان رہے وہ کون ہے وہ کون ہے جس کی ہم بات نہیں مان رہے یہ ساری آیات میں نے آپ کے سانے رکھی ہیں ابھی جس تھوڑا سا اندازہ کرانے کے لیے اللہ نے آخر میں کہا ہے وَإِن تَعُد دُنِيَ مَتَ اللَّهُ اگر تم تعداد تعداد نکالنے کی کوشش کرو گے نعمتوں کی لَا تُحْصُوحَ تم نہیں کر سکو گے اس کو شمار اللہ تعالیٰ نے نارمل سی کا بھی استعمال نہیں کیا ظالم اور کفر کا اللہ نے کہا ہے بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ ناشکر ہے انسان بردرز اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو شروع میں میں نے آپ کو جہنمیوں اور جہنتیوں کا فرصہ مقالمہ بتایا تھا اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف شامل ہونا چاہتے ہیں اصحاب الجنہ یا اصحاب النار یہ چیز ذہن میں رکھا کریں ہر وقت کہ یار میں نے اصحاب الجنہ میں شامل ہونا ہے میں نے اس سیچویشن میں نہیں پسنا یہ چیز آپ کو موٹیویٹڈ رکھے گی جب اللہ کی کال آئے گی نا ازان نماز کے لئے جانے کے لئے یہ چیز آپ کو موٹیویٹڈ رکھے گی کسی غلط چیز جو منع کی گئی ہے نا اس سے نظر بچانے کی ہٹانے کی یہ چیز آپ کو موٹیویٹڈ رکھے گی ہر اچھے کام کے لئے اللہ کی فرمانی کے لئے اور اللہ سے بچنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ دیں کی توفیق دعا فرمائے اور جو اس امتحان کو فیل کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بچائیں اس سے اور اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق دعا فرمائیں جو یہ اس امتحان پاس کر کے اللہ کی رحمت سے جنت تل فردوس حاصل کریں جزاکم اللہ خیر